اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میں آپ کی ٹیچر فروم الائٹ سکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے لئے سکس ویک کی اسلامیات کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوں ہمارا آج کا سبق ہے علم اور کتابیں سب سے پہلے ہم اپنے سبق کے بارے میں چند لائنیں پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہم اپنی پڑھائی سٹارٹ کریں گے کتابیں ہماری بہترین دوست ہوتی ہیں ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے اور جانتے ہیں دنیا میں چار مشہور کتابیں ہیں جن میں قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے اب پڑھائی کی طرف چلتے ہیں کتابیں انسان کی بہترین ساتھی اور دوست ہوتی ہیں کتابوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں علم کے معنی ہیں جاننا علم کے ذریعے انسان اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتا ہے علم حاصل کرنے سے ہم معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرتے ہیں لوگ ہماری عزت و احترام کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم حاصل کرنے پر زور دیا اور فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے علم ہی کی وجہ سے اللہ تعالی نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے اب اس پیرا گراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتابیں ہماری بہترین دوست ہیں ہم ان سے علم حاصل کرتے ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض فرمایا ہے اور اسی لیے ہم سب سے افضل مخلوق ہیں علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کتابیں ہیں کیونکہ حکمت اور دانائی کی تمام باتیں کتابوں میں محفوظ ہوتی ہیں ہمیں علم کے خزانوں یعنی کتابوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے کتابوں کو پڑھتے ہوئے ان کے صفحے احتیاط سے پلٹیں اور اگر کتاب کی کوئی بات اچھی لگے تو پین کی بجائے پینسل سے نشان لگائیں یا کتاب کے آخری صفحے پر نوٹ کر لیں اس طرح کتاب خراب نہیں ہوگی اب اس پیراغراف میں بتایا گیا ہے کہ ہم کتابوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اس لیے ہمیں ان کی احتیاط کرنی چاہیے جیسے پڑھتے وقت کتابوں کے صفحے کو بہت احتیاط سے پلٹیں تاکہ صفحہ خراب نہ ہو اور اگر کوئی بات اچھی لگے تو اس کو پین کی بجائے پینسل استعمال کریں ٹھیک ہے اب آخری پیراغراف پر چلتے ہیں کتابوں کی حفاظت کے ساتھ ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے یعنی کتابوں کو نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ ان میں موجود اچھی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے دنیا کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے ہمیں قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ اس کا احترام بھی کرنا چاہیے یعنی اس کی تعلیمات سمجھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے اب اس آخری پیراغراف میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کتابوں میں جو پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تاکہ ہم اچھے شہری بن سکیں اب ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے جب ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم تاریخ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر تاریخ بھی لگانی ہے اس کے بعد سوال نمبر ایک ہے درست جواب کے آگے گڑ اور غلط جواب کے آگے کروس لگائیں کتابیں انسان کی بہترین ساتھی ہیں صحیح علم کے معنی ہیں عمل کرنا غلط دولت کی وجہ سے ہم معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں غلط کتابیں علم حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں صحیح دنیا کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے صحیح سوال نمبر دو ہے سوالات کے جواب لکھئیں سوال نمبر ایک ہے علم کے کیا معنی ہیں جواب علم کے معنی ہیں جاننا سوال نمبر دو ہے علم حاصل کرنے کے کوئی سے دو فائدے لکھیں جواب ہے نمبر ایک علم حاصل کرنے سے ہم معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرتے ہیں نمبر دو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں سوال نمبر تین ہمیں کتابوں کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے جواب ہمیں چاہیے کہ ان کے صفے احتیاط سے پلٹیں پین کی بجائے پینسل سے نشان لگائیں سوال نمبر چار ہے کتابوں کا احترام کرنا کیوں ضروری ہے جواب کتابوں کو نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ ان میں موجود اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اس کے بعد یہ خالی جگہ اور ایم سی کیوز ہیں یہ ہماری چپٹر میں چپٹر کی مشک میں نہیں ہیں یہ چپٹر کے اندر سے بنائے گئے ہیں اس لیے آپ ان کو اچھے دریقے سے نوٹ کر لیجئے خالی جگہ پور کریں کتابیں انسان کی بہترین ڈیش ہوتی ہیں یہاں پر لکھنا ہے ساتھی کتابوں سے ہم ڈیش حاصل کرتے ہیں یہاں پر لکھنا ہے علم علم حاصل کرنا ہر ڈیش پر فرض ہے یہاں پر لکھنا ہے مسلمان دنیا کی بہترین کتاب ڈیش ہے یہاں پر لکھنا ہے قرآن مجید علم کے معنی ہے ڈیش یہاں پر لکھنا ہے جاننا اس کے بعد ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا علم حاصل کرنے پر کھانے پر یا کتابوں پر یہاں پر علم حاصل کرنے پر دائرہ لگانا ہے کیونکہ یہ درست ہے علم کے معنی ہے عمل کرنا حاصل کرنا یا جاننا یہاں پر جاننا درست ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں علم کے ذریعے انسان فرق کر سکتا ہے دوستوں میں اچھائی اور برائی میں یا بچوں میں یہاں پر اچھائی اور برائی میں درست ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں کتابوں کی حفاظت کے ساتھ ان کا ضروری ہے احترام کرنا عزت کرنا یا ساتھ دینا یہاں پر احترام کرنا درست ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں کتابیں علم حاصل کرنے میں ہماری کرتی ہیں حفاظت احترام یا مدد یہاں پر مدد درست ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں اب ہماری پڑھائی بھی کمپلیٹ ہوگی ہے مشک بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ ہمارا چپٹر میں سے جو ہم نے خالی جگہ اور ایم سی کیوز یہاں پر لکھے ہیں یہ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب آپ لوگوں نے کوپی پر کام کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کرنا ہے سوال جواب لکھنے ہیں خالی جگہ لکھنی ہیں یہ درست جواب کے گردارہ لگائیں یہ بھی لکھنا ہے غلط درست بھی لکھنے ہیں اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے صاف صدرہ کام کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ جب خیر خیریہ سے سکول کھلیں گے تو میں آپ لوگ کا کام چیک بھی کروں گی اور آپ لوگوں سے سبق سنوں گی بھی تینکیو سٹوڈنٹس اللہ حافظ